موسیقی 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 کبھی دیوار کے اسکونے پر چڑھ رہا ہے تو کبھی دوسری دیوار پر توشل میڈیا پر ان دنوں یہ ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے وائرل ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دن دو آج جیسا جانور ایک امارت میں ادھر ادھر گود رہا ہے پہلی نظر میں دیکھنے پر یہ امارت کوئی بڑی فیکٹری لگتی ہے جہاں بڑی بڑی مشینیں موجود ہیں توشل میڈیا پر یہ ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے یوزرز اس ویڈیو کے ذریعے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ویڈیو غازی آباد کا ہے اور اس میں دیکھ رہا جانور تین دھوا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تین دھوا غازی آباد کی ایک فیکٹری میں گھس گیا اور باہر نکلنے کے لیے جگہ تلاش کرنے لگا ظاہر ہے جس وقت تین دھوا فیکٹری میں گھسا وہاں کچھ ورکرز موجود تھے جنہوں نے شاید اس ویڈیو کو شوٹ کیا ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے ایک یوزر نے لکھا کہ لالکواں کے پاس فیکٹری میں تین دھوا گھس گیا کام کرتے کرمیوں پر حملے کرنے لگا اس کے بعد وہاں کام کرنے والی لوگ بھاگ نکلے جب یہ ویڈیو ہمارے سامنے آیا تو پہلی نظر میں ہمیں بھی دعویٰ کے مطابق سب کچھ صحیح لگا لیکن ذہن میں کچھ سوال ضرور کھڑے ہوئے اور ان سوالوں کی پرتال بھی ضروری تھی لہذا ہم نے ویڈیو کو غور سے دیکھنا شروع کیا اور ہماری کوشش تھی کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یعنی کہ اس کا ایک فریم دیکھنے کے بعد کوئی ایسا سرہ ہمیں مل جائے جس سے کی پتا چل سکے کہ اس ویڈیو کی سچائے کیا ہے ذہن میں اس سوال اس نے بھی بڑا ہو رہا تھا کیونکہ یہ علاقہ جس علاقے کا ویڈیو بتایا جا رہا ہے غازعباد کا یہ علاقہ دلی کے قریب ہے لیکن کسی بھی نیوز ویڈیا میں اس دعوے کو لے کر اس وارل ویڈیو کو لے کر کوئی خبر کہیں نہیں دکھائے دی ایسے میں ہمارے سامنے کچھ سوالوں کے ذریعے اس ویڈیو کو پرخنا ضروری ہو گیا تھا تو ان سوالوں کے ذریعے ہم نے اس کو پرخنا شروع کیا ہمارے سوال کیا تھے کیا فیکٹری لالکواں میں ہے ویڈیو صحیح ہے تو گھٹنا کب اور کیسے ہوئی اس کے علاوہ ایسی کوئی خبر میڈیا میں کیوں نہیں آئی ان سوالوں کی کسوٹی پر ہم نے اس ویڈیو کی پرطال شروع کی ہماری پرطال آگے بڑھی اور ایک بار ہم نے اس ویڈیو کے پیچھے کی پوری کہانی اور حقیقت جاننے کی کوشش کی اس بار ہم نے کیورڈز کے ساتھ ویڈیو کے کی فریمز کو ریورس سرچ کیا تو ہمیں کچھ چوکانی والی جانکاریاں ملے ہمیں تیلنگانہ ٹوڈے کے ایک رپورٹ کا لنک ملا اس رپورٹ میں بتا گیا تھا کہ فارما کمپنی میں گھسے تیندوے کو ہیدر آباد زو بھیجا گیا اس خبر کو پڑھنے کے بعد اس کی تہہ تک جانے کی ضرورت تھی تیلنگانہ ٹوڈے کی سترہ دسمبر دو ہسار بائیس کو پرکاشو تھویک رپورٹ میں بتا گیا تھا کہ تیندوہ تلنگانہ کے سنگاریڈی زلے میں ست ہٹیرو فارما کمپنی کے پریسر میں بھٹا گیا تھا بعد میں ونیجیو کے بچاوڈل نے اسے بےخوش کر کے ہیدر آباد کے نہرو جیولوجیکل پارک میں شفٹ کر دیا ہماری پرطال کی یہ پہلی کامیابی تھی لیکن اس جانکاری کو اور پختہ کرنے کے لیے دو بارہ سرچ کیا گیا جس کے بعد ہمارے ساتھ کچھ اور میڈیا رپورٹس بھی ملی جو یہ تصدیق کرتی ہیں کہ یہ گھٹنا پورانی ہے اور وارل ویڈیو خاصیباد کی کسی بھی فیکٹری کا نہیں ہے پہلی بات تو یہ کہ اگر ایسی کوئی گھٹنا خاصیباد میں ہوئی ہوتی تو ظاہر ہے کہ اس کا کوریش تمام دوسری جگہوں پر بھی ہوتا البتہ ایسا ہوا نہیں اس طرح ہماری پرطال سے یہ یہ ساف ہو گیا کہ وارل ویڈیو لگ بھگ ایک سال پرانا ہے اور تیلنگانہ کی ہٹیرو فارما کمپنی کے اندر کا ہے بیرہ رپورٹ سچ اور جھوٹ کے بیچ کی لکیر بڑی باریک ہوتی ہے کبھی کبھی تو اس لکیر کو سمجھ پانا بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے سوشل میڈیا کی منڈی میں کچھ ایسی ہی خبریں تیرتی رہتی ہیں جہاں پر سچ چھوٹ کا پتہ لگانا ناممکن سا دیکھتا ہے کیا حقیقت ہے اور کیا فسانہ کہا نہیں جا سکتا تھوڑی سچائی اور تھوڑا فریب لیے ویڈیو ان دنوں سوشل میڈیا پر خوب بائرل ہوتے ہیں ویڈیو ہوا میں جھولتے ہوئے پلکا جسے بھارت کا بتایا جا رہا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے لیکن سچ کیا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے گھنا جنگل اونچے پہا گہری کھائی سرپٹ دوڑتی گاڑیاں اور دو پہاڑوں کو جھوڑتا ایک جھولتا ہوا کھل یہ تصویر جتنی حسین ہے اتنی ہی خطرناک تھی اس وائرل ویڈیو کو دیکھ کر یہ کہنا غلط بھی نہیں کیونکہ اس تمام خوبصورتی کے درمیان ایک خطرناک حادثے کو دعوت دینے والی تصویر بھی چھوڑی ہے چند سیکنڈ کا یہ ویڈیو جتنی بار آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہے یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ اگر کوئی حادثہ ہوا تو کیا ہوگا آپ خود دیکھئے کیسے ہوا میں جھونتے ہوئے ایک پل پر لوگوں کی بھیڑ موجود ہیں پل کے دونوں چھوڑ ایک پہاڑ کو دوسرے پہاڑ سے جوڑ رہے ہیں لیکن دونوں چھوڑ کے درمیان سسپنشن پل پر لوگوں کی بھیڑ آنے والے خطرے سے بے خوف جھونتے ہوئے پل کے مزے لے رہی ہیں کافی اونچائی پر بنا یہ پل ہوا میں جھون رہا ہے اور اس کے نیچے سے جا رہی ایک سڑک پر کئی گاڑیاں بھی چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر کچھ لوگ اس ویڈیو کو بھارت کا بتاتے ہوئے شیئر کر رہے ہیں اسے ٹویٹ کرتے ہوئے ایک شخص نے لکھا یہ حال ہے ہمارے دیش کا پل ٹوٹ جائے تو غلطی انجینئر کی اور سرکار کی نکال دیتے ہیں اس ٹویٹ کے ریپلائی میں کئی لوگ سرکار کو دوشی ٹھہرا رہے ہیں کہ کیسے گجرات میں ہوئے موربی پل حادثے کے بعد بھی دیش میں اس طرح کی لاپروہی کی جا رہی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پل کو نہیں بلکہ اس پر موجود لوگوں کو دوشی ٹھہرا رہے ہیں اور موربی جیسے حادثے کی یاد دلا رہے ہیں حالانکہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہے الگ الگ سوشل میڈیا پلی فاؤنس پر لوگ اسے شیئر کر رہے ہیں اس کو لے کے کمنٹ کر رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ بھارت کا ہے ہم نے ویڈیو کو دیکھنا شروع کیا اور ذہن میں یہ سوال ہمارے کوند رہا تھا کہ اگر یہ ویڈیو بھارت کا ہوتا تو کس نہ کسی نیوز ویڈیا پر اس کی خبر ضرور ہوتی اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہمیں اس لیے بھی یہ سوال بڑا ہوتا نظر آیا کیونکہ گجرات کے موربی میں پل سے جڑا ہی ایک حادثہ ہوا تھا اور سوال یہ تھا کہ اس کے بعد بھی کوئی اعتحادی قدم نہیں اٹھائے گئے کیا لہٰذا ہم نے سوالوں کی کسوٹی پر اس ویڈیو کو پرکھنا شروع کیا ہم نے اس سوال جو ہمارے ذہن میں تھا پل پر لوگوں کی اتنی بھیڑ کیوں ہے یہ پل دیش کے کس شہر میں موجود ہے اس کے علاوہ لوگوں کو پل پر جانے سے روکا کیوں نہیں گیا تو اس جھولتے ہوئے پل کی حقیقت پتا کرنے کے لیے ہم نے اپنی پرطال شروع کی سب سے پہلے ہم نے انٹرنیٹ کا سہانہ لیا اس خبر سے جڑی باتوں کے بارے میں جانا ان کی تلاش کی کافی تلاش کرنے کے بعد ہمیں آخرکار انٹرنیٹ پر یہ ویڈیو مل گیا کی فریمز کو ریورس سرچ کرنے پر ہمیں یہ ویڈیو یاہو نیوز پر ملا جس میں جھولتے ہوئے پل پر لوگوں کی بھاری پھیر موجود تھی یاہو نیوز پر ہو بہو ویسا ہی ویڈیو موجود تھا جیسا سوشل میڈیا پر وارل ہو رہا ہے لیکن اس ویڈیو کے ساتھ جو لکھا تھا وہ حیران کرنے بارا تھا ویڈیو کے ساتھ کیپشن لکھا تھا کہ سیکرن لوگوں کی جان کو خطرہ نیپال کے کیبل بریج پر لوگوں کی بھیر یعنی کیپشن سے ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ ویڈیو بھارت کا نہیں بلکہ نیپال کا ہے لیکن اس دعوے کو اور پختہ کرنا ضروری تھا کیونکہ سوشل میڈیا پر صحیح اور غلط کے بیچ کی لکین بہت مہین ہیں ایسے میں ہم نے کچھ اور طریقے بھی اپنائے ہمیں کچھ اور نیپالی سائٹس پر بھی اس طرح کا ویڈیو ملا جس میں ایک کیبل بریج پر لوگوں کی بھیر موجود تھی انٹرنیٹ پر صرف ارخواروں کی کٹنگ ہی موجود نہیں تھی بلکہ کہ ایسے ویڈیوز بھی موجود تھے جو یہ بتا رہے تھے کہ یہ جھولتا ہوا پل نیپال کے سانگا شہر میں موجود ہے یہ ویڈیو نائی سال کے پہرے دن کا ہے جب لوگ پکنک بنانے کے لیے اس طرح کی جگہ کا رخ کرتے ہیں اب یہ بات ساف ہو چکی تھی کہ بریج بھارت کا نہیں ہے حالانکہ سوشل میڈیا میں وائرل ویڈیو کو بھارت کا ہی بتایا جا رہا ہے لیکن ہماری پرتال میں دعویٰ پوری طرح جھوٹا ہی پایا گیا بیورو رپورٹ کو نیز ٹوڈی